خبروں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے بات آیودیا گینگریپ کانٹ کی کرتے دراصل اس کیس کے مکہ آروپی مہد خان کی آوائیت کبزے کے زمین پر آج بلڈوزر ایکشن دیکھ رہا ہے جس میں ملٹی کامپلیکٹ شامل ہے کامپلیکٹ میں ستھت دکانوں اور ایک بینک کو پہلے خالی کرائے گیا تھا اور اس وقت سیدھی تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں دراصل بتایا جارہا ہے کہ پریسر کا اکٹیائی حصہ تحلاب کی بھومی پر آوائیت اتق بن کر کے بنایا گیا تھا جیسے اب زمین دوز کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے آروپی کے بیکری پر پہلے بلڈوزر چل چکا ہے اور اب اس کے شاپنگ کامپلیکٹ پر بھی بلڈوزر ایکشن دکھائی دے رہا ہے یہ آروپی مہد خان کا شاپنگ کامپلیکٹ جس سے ڈھایا جا رہا ہے جس سے زمین دوز کیا جا رہا ہے عویت دنمانہ پر یہ بلڈوزر ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے نتیش پانڈے ہمارا سائیوگی لگتار اس خبر پر باتچیت کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں نتیش وہاں پر کیا چل رہا ہے یہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے سامنے آپ کو یہ بلڈوزر گرشتا ہوا دکھائی دے گا اور اس نرمال کو زمین دوز کرتا ہوا دکھائی دے گا ہیٹو کو نوشتا ہوا دکھائی دے گا اور جس طرح سے اپرادی مہد خان کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں اس کی دبنگائی تھی اس علاقے میں اس کا دب دبا تھا آج اس کا یہ عوید نرمال زمین دوز ہوتا ہوا مہلہ اپراد کیا ہے اس نے اگر بات کریں تو مہید خان مہلہ اپراد ہی ہے مہید خان پر آروپ ہے کہ اس نے نابالک کے ساتھ دورا چار کیا ہے اور اب سی ایم یوگی کا یہ بلڈوزر اس کے اس عوید کمپلیکس پر چلتا ہوا یعنی یہ فوکلینڈ ایک ایک ایٹ کو بڑی ہی بیرہمی سے نوش کر کنارے پر زمین دوز کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا جس طرح سے پچھلے دنوں یہاں جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک بلڈوزر چلا آپ دیکھیں مہید خان کا یہ پورا جو بیکری کا شیطر تھا یہاں پر بلڈوزر چلا اور یہ پورا شیطر زمین دوز ہوا آپ دیکھیں اس کے پاس کا جو شیطر تھا یعنی جو تالاب پر آوائد کبجہ تھا وہاں پر بھی بلڈوزر چلا اور وہ بھی پوری طرح سے زمین دوز ہوا اور آج یہ خان کمپلیکس یہ بولا جاتا تھا یہاں پر اور دیکھیں پیچھے سے اس کو اس ج جسی بھی نے زمین دوز کرنا شروع کر دیا ہے اب دیکھیں یہ پورا کا پورا آوائد نرمان اب زمین دوز ہو رہا ہے یہ جو فوک لینڈ ہے گرشتا ہوا اور اس نرمان کو زمین دوز کرتا ہوا دیکھیں دیکھیں آپ کو یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے اس فوک لینڈ کی گرجنا اس آوائد نرمان کو زمین دوز کرتی ہوئی دکھائی دے گی ہر طرف آپ کو کیا تو دھوئے کا گبار دھول کا گبار آپ کو دکھائی دے گا یا پھر اس جو عوید نرمان کی زمین دوز ہونے کی تصویر دکھائی دے گی آپ دیکھیں یہ سندیش ہے یہ سنکیت ہے اس اپراد کو کرنے والوں کے لیے جنہوں نے اتر پردیش میں اپراد کی کہیں نہ کہیں جگہ کو تلاشا تھا اب وہ اپراد چلے گا نہیں سی ایم یوگی کا سندیش ہے کہ اگر آپ نے اپراد کیا تو یہ بلڈوزر یہ جیسی بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں اور آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے دورہ کیے گئے کسی بھی عوید نرمان کو نہیں چھوڑے گا پوری طرح سے اس کو زمین دوز کر دے گا اور ایک سنکے ساپ اتر پردیش میں اپراد اور اپرادیوں کی خیر نہیں اپراد کو لے کر نہ سی ایم یوگی کا یہ بلڈوزر یہ پوک لینڈ اب اپنے پورے متوالے انداز میں اس پورے خان کومپلیکس کو زمین دوز کرتا ہوا آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے ہماری LDA کے اگر بات کریں تو آیودیا بکاس پرادی کرن کے جو سچی ہوئے ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کا اب یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ بانگی ہے ابھی یہ جو دو عوید نرمان یعنی اس کے پہلے جو یہ بیکری تھی ٹھیک ہے نتیش اب فورا لوٹتے ہیں آپ کے پاس وہ تفسیریں بھی میں آپ کو دکھائیں گے